بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محمد بلال آپ کی فدمت میں حاضر ہے میں نے آج ایک مخصر سا واقعہ جو کہ ایک ٹیچر اور ایک ان کا سٹوڈنٹ دونوں کے درمیان ہے وہ سنانے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اس سے پہلے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا چینل سبکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو شیئر ضرور کریں ناظرین ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری سکول کلاس فائیو کی ایک ٹیچر تھی تو ان کی عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ سب بچوں کو آئی لاب یو آل کھا کرتے تھے تو مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں اور کلاس کے تمام بچوں سے یقسم وہ پیار نہیں کرتے تھیں تو کلاس میں ایک بچہ تھا جو مس آئیشہ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا اس کا نام تارک تھا اس کا نام تارک تھا جو مس آئیشہ کو ایک آنکھ بھی نہ باتا تھا تو تارک میلی کچیلی حالت میں سکول آ جایا کرتا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جوتوں کے تسمیں کھلے ہوئے کمیز کے کالر پر میل کا نشان لیکچر کے دوران بھی اس کا دیان کرنی اور ہی رہتا تھا مطلب کہ کلاس میں جب وہ بیٹھتا تھا تو اس کا فوکس ٹیچر کے لیکچر کی طرف نہیں ہوتا تھا وہ اردگرد دیکھا کرتا تھا تو مس آئیشہ کے ڈانٹنے پر وہ چوم کر انہیں دیکھتا دیکھنے تو لگ جاتا مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا کہ تارک جسمانی طور پر تو کلاس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا دھیان جو پڑھنے کی طرف ہونا چاہیے وہ پڑھنے کی طرف نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر غائب ہے رفتہ رفتہ مس آئیشہ کو تارک سے نفرس ہونے لگی کلاس میں داخل ہوتے ہی تارک مس آئیشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بن جاتا بری مثال تارک کے نام کوئی بھی بری مثال ہوتی وہ تارک کے نام انصوب کر دی جاتی بچے اس پر کھل کھلا کر ہنستے مس آئیشہ اس کی تظلیل کر کے تسکین حاصل کر لیتی تارک نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا مس آئیشہ کو وہ ایک بیجان پتھر کی طرح لگنے لگا تھا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز تک نہ تھی ہر ڈانٹ تنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے آری نظروں سے نہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا مس آئیشہ کو اب اس سے شدید چڑھ ہو چکی تھی پہلا سمیسٹر ختم ہو چکا تھا اور رپورٹس بنانے کا مرحل آیا تو مس آئیشہ نے تارک کی پراغرس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں دکھڑا لیں پراغرس رپورٹ جب والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ منسٹرس کے پاس کنچی تو انہوں نے جب تارک کی رپورٹ دیکھئی تو مس آئیشہ کو بلا لیا مس آئیشہ پراغرس رپورٹ میں کچھ تو پراغرس بھی نظر آئے مس آئیشہ پراغرس رپورٹ میں کچھ تو پراغرس نظر آئے آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے تارک کے والدین اس سے بلکل ہی نا امید ہو جائیں گے میں مادرت خواہ ہوں میں مادرت خواہ ہوں مگر تارک ایک بلکل ہی بدتمیز وہ مس آئیشہ کہنے لگیں کہ میں مادرت خواہ ہوں تارک ایک بلکل بدتمیز اور نکمہ لڑکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پراغرس کے بارے میں کچھ ایسا لکھ سکوں جس سے اس کے والدین اس سے متاثر ہوں گے میں آئیشہ نفرت انگیز مس آئیشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ کر آگئیں ہینویسٹری نے ایک عجیب حرکت کی انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ مس آئیشہ کی ڈیکس پر تارک کی گزشتہ سالوں کی جو رپورٹ تھی جو پراغرس تھی وہ رکھ دیں ایک چپڑاسی کو بلائیا اور جو تارک تھا اس کی گزشتہ سالوں کی چو چند رپورٹ تھی وہ بلوا کر چپڑاسی کو مس آئیشہ کے ڈیکس پر رہ دیں تو مس آئیشہ نے جب اس کو دیکھا آگلے دن تو رپورٹس پر نظر پڑی تو اولٹ پڑھ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ تارک کی رپورٹس ہیں پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوگے مس آئیشہ سوچنے لگی وہ رپورٹس کو دیکھ کر اور انہوں نے سوچا کلاس ٹری کی رپورٹ کھولی رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹس اس کی تعریفوں سے بری پڑی ہے تارک جیسے ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا انتہائی حساس بچہ ہے اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رپتہ ہے آخری سمیسٹر میں بھی تارک نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مس آئیشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس ٹور کی رپورٹ کھولی تارک نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے اس کی وجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے تارک کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے گھر پر اس کا کوئی خیار رکھنے والا نہیں ہے جس کا گہرہ اثر اس کی پڑھائی پر پڑھ رہا ہے تارک کی ماں مر چکی ہے تو پھر کیا ہوا تارک کی ماں مر چکی ہے اس کے بعد تارک کی زندگی دنبتن پیچیدگی میں جانے لگی اسے بچانا پڑا اس سے پہلے کہ اسے بہت دیر ہو جائے میس آئیشہ پر لرزہ تاری ہو گیا کانپتے ہاتھوں میں انہوں نے پروگرس رپورٹ بند کر دی آنسو ان کے آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے اگلے دن جب میس آئیشہ کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لاب یو آل بولا مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج جھوٹ بور رہی ہیں وہ آج بھی جھوٹ بور رہی ہیں کیونکہ اس کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں وارے بچے تارک کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹھے کسی اور بچے کے لیے نہیں تھی لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال تارک پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح تارک نے سر جھکا لیا جب کچھ دیر تک مس آئیشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانت سے ہنسی کی وار اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا خلاف توقع ان کے ماتے پر آج بل نہ تھے وہ مسکرا رہی تھی کون مس آئیشہ انہوں نے تارک کو اپنے پاس بلوایا اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا تارک تین چار دفعہ کے اسرار کے بعد آخر بول ہی پڑا اس کے جواب دیتے ہی مس آئیشہ نے نہ صرف خود پر جوش جوش انداز میں تاریاں بجائیں بلکہ باقی سب سے بھی تاریاں بجانے کا کہا پھر تو یہ روز کا ممول بن گیا مس آئیشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کے خوب پذیرائی کرتی ہر اچھی مثال تارک کے نام کے ساتھ منصوب کر دی جاتی رفتہ رفتہ پرانا تارک سکوت کی قبر پھاڑ کر باہر آ گیا اب مس آئیشہ کو سوال کے جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی کیونکہ اب اس کی روٹین بن چکی تھی سوالات کے جواب دینے کی کس کی تارک کی بروز بروز جواب دے کر سب کو متاثر کرتا اور نتنے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی کر دیتا اس کے بال اب کسی حد تک سورتے ہوئے چلے گئے کپڑے بھی کافی حد تک ساف اتھرے ہونے لگے جنہیں شاید وہ خود دونے لگا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور تارک نے ما شاء اللہ دوسری پوزیشن حاصل کر لی الوداعی تقریب میں سب بچے مس آئیشہ کے لیے خوبصورت سے خوبصورت ایک سے ایک بڑھ کر تحائر لے کر آنے لگے تو مس آئیشہ کے ٹیبل پر ڈیر لگنے لگے ان گفتوں کے اب خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بد سلیکہ طرز پر پیک ہوا ایک توفہ بھی پڑا تھا بچے اسے دیکھ کر ہنس رہے تھے کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ توفے کے نام پر یہ چیز تارک لیا کیا ہوگا مس آئیشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے ایک لپک جو تارک لے کر آیا تھا وہ گفت کو نکالا اور کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیون کی ایک آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیتا سا کڑا تھا جس کے زیادہ تر موتی جڑ چکے تھے گر چکے تھے مس آئیشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیون کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا بچے یہ مندر دیکھ کر حیران رہ گئے خود تارک بھی آخر تارک بھی بول اٹھا کہ مس آئیشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر اس نے اٹک اٹک کر مس آئیشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بلکل میری ماں جیسی خشبو آ رہی ہے وقت پر لگا کر اڑنے لگا وقت پر لگا کر اڑنے لگا دن ہفتوں ہفتے مہینوں مہینے سال میں بدلتے دیر نہیں لگتی مگر ہر سال کے اختتام پر مس آئیشہ کو تارک کی طرف سے ایک خط بقائدی کے ساتھ مصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا میں اسی سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا ہوں مگر آپ جیسا کوئی نہیں ملا پھر تارک کا سکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی کئی سال مزید گزرے اور مس آئیشہ ریٹائرڈ ہو گئیں ایک دنوں نے اپنی ڈاک میں تارک کا خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا نہیں سوچ سکتا ایک اور بات میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں آپ جیسا کوئی نہیں فقط ڈاکٹر تارک ساتھ ہی جہاز کا ریٹن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا مس آئیشہ خود لیے روانہ ہو گئی این شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچ تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہے مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر بزنس مین اور یہاں تک وہاں موجود نکاح خواں بھی اکتائے ہوئے کھڑے تھے مگر تارک تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا کین کی مسائشہ گئی پھر سب نے دیکھا جیسے ہی یہ بوڑی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی تارک ان کی طرف لپکا یوں اعلان کی دوستو آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا تو یہ وہ میری ماں ہیں دوستو امید کرتا ہوں اگر ہم سمجھیں تو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو بہت آپ کی محبتوں کا شکریہ شیئر لازمی کریں لائک کریں اور کمیٹ کر کر تائیں